عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و آفیت ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ خوشکر ہوں گے آج کی اس مختصر ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک اہم وزیفہ شیئر کیا جا رہا ہے یہ وزیفہ آج کے دور کے اندر انتہائی ضروری ہے اگر آپ میں سے کوئی شخص کسی میفل کے اندر موجود لوگوں کا آنکھ کا تارہ بننا چاہتا ہے اگر کوئی شخص محلوق خدا کے اندر اپنا نام کمانا چاہتا ہے اگر کوئی شخص مملکت خدادات کے اندر اپنی حکمرانی کا راج چاہتا ہے تو یہ وزیفہ انتہائی اہم ہے اس وزیفہ کی مدد سے اللہ تبارک و تعالی مخلوق کی نظر میں آپ کی محبت بڑھا دیں گے ناظرین اگرامی مخلوق کی نظر کے اندر محلوق کے دلوں میں کسی انسان کے لیے نفرت یا محبت کا ڈالنا یہ اللہ تبارک و تعالی کا کام ہے اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو کسی شخص کو پوری دنیا کی آنک کا تارہ بنا دیں اور کسی شخص کو چاہیں تو زلیل و رسوہ کر دیں کوئی انسان عزت پاتا ہے کوئی انسان زلت پاتا ہے کوئی انسان منچائی کے عالم راتب پر فائز ہوتا ہے کوئی انسان زلت کی پسیوں میں گہرائیوں میں چلا جاتا ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالی کے کام ہیں ناظری نگامی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے برگزیدہ بندوں یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام کو پوری دنیا کے اندر ایک عظیم و شان مرتبہ عطا فرمایا نہ ان کے پاس دولت تھی نہ ان کے پاس شکرت تھی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اتنا زیادہ ممتاز اور اہمیت دی کہ پوری دنیا کے قونین رحمت اللہ علمین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی پوری دنیا میں نمبر ون پر ہیں کسی بھی حوالے سے کوئی لسٹ بنائی جائے کسی بھی حوالے سے کوئی درجہ بندی کی جائے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں ناظرین اگرامی مخلوقات میں انسان تو درکنار تمام حیوانات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے تھے اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب سے محبت فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہوا قرآن قرآن کریم بھی در حقیقت اسی فضیلت کے طور پر اترا کہ توان انسانیت کو احمیت دی جائے اور انسانیت کے لئے اپنی حدمات پیش کی جائے ناظرین اگرامی قرآن پاک کے اندر سور نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب تفاہن نوح آنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تمام مخلوقات آئے کہ جوڑا قشتی کے اندر سوار کر دو یعنی بکرا بکری اس طرح گوڑا گوڑی اس طرح جنور سوار کر دو شیر شیرنی اس طرح تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ اے خالقی کائنات یہ تو ایک دوسرے کے دشمن ہیں یہ ایک دوسرے کو کھا لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا کام ہے ان میں دشمنی ڈالنا اور میرا کام ہے ان میں انسیت ڈالنا ان میں آپس میں محبت یا ہم آم گی ڈالنا لہذا اللہ تعالیٰ نے اسی شیر اور بکری کے دل میں انسیت ڈال دی اور اسے کشتی کے اندر سارے جنور سوار ہو گئے اور یوں نوح علیہ السلام نے تمام انسانیت اور تمام مخلوقات کا ایک ایک جوڑا کشتی کے اندر سوار کیا اور اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام کی قوم پر توفان نوح آیا ناظرین اگرامی آج کا یہ وزیفہ انسانیت کے اندر امن و محبت انسانیت میں اپنا مقام پیدا کرنے کے لئے انتہائی اہم ہے یہ وزیفہ انتہائی آسان ہے روزانہ آپ نے اس آیت کریمہ کو جب ابھی میں آپ کو بتاؤں گا آیت کریمہ کے ٹکڑے کو اس کو آپ نے روزانہ 71 مرتبہ آپ نے اس کا ورد کرنا ہے اور سگے تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں آپ نے اس آیت کریمہ کے ٹکڑے کو 71 مرتبہ 71 ٹائم آپ نے پڑنا ہے اور اول آہر دروہ کی مبارکہ پڑنا ہے بہتر یہ ہے کہ ایک جگہ اکٹھی ہی اس ترتیب کو ملحوزہ ہاتھ رکھا جائے اور اکٹھا اس آیت کریمہ کو پڑھا جائے یعنی کہ 71 بار ایک ہی جگہ گیٹ کر پڑھا جائے لیکن اگر یہ ممکن نہیں ہے تو آپ چلتے پھرتے بھی اس آیت کریمہ کے ٹکڑے کو پڑھ سکتے ہیں زیادہ ہونے کی صورت میں کوئی مزائقہ نہیں کوشش کریں 71 بار پورا ہو یہ آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے اس کو آپ پڑھیں اس کو آپ پڑھیں گے تو اس سے آپ مخلوق کے اندر مرتبہ پا لیں گے مخلوق کی دلوں میں آپ کی محبت آ جائے گی آپ کو ممتاز مقام مل جائے گا پوری محفل کا آپ آنکھ کا تارہ ہوں گے اگر آپ اتدار پر ہیں اگر آپ کسی جگہ پر پیڑ ہیں بڑے ہیں کسی دفتر میں کسی جہاں گاری جگہ پر تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی نظر میں آپ کی عزت مقام اور مرتبہ بڑھا دیں گے محترم ناظرین ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں حضر ہوں گے کل ایک نئی وظیفے کے ساتھ